اسرائیل اور حزباللہ کے بیچ ید بھیشن ہوتا جا رہا ہے آج بھی حزباللہ نے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں جو تازہ جانکاری حزباللہ کی طرف سے جاری کی گئی ہے اس کے مطابق آج تین سے چار بڑے حملے حزباللہ کی طرف سے کیے گئے ہیں جس کے مطابق حزباللہ نے سب سے پہلا جو حملہ ہے وہ لیبنان کے بارہ بجے بھارتے سمیں کے مطابق اگر بات کریں تو قریب سالے تین بجے مسکف ام سائٹ پر اٹیک کیا ہے اور حزباللہ کا دعویٰ ہے جو اس کے راکٹ ہیں وہ نشانے پر لگے اور بڑا نقصان کا دعویٰ اسرائیلی سینہ کو کیا ہے دوسرا حملہ ٹھیک پندرہ منٹ بعد بارہ بچ کر پندرہ منٹ پر کیا ہے مطلب پونے چار بجے بھارتے سمیں کے مطابق بات کریں تو یہ دو جگہوں پر حملہ کیا ہے ایک یفتہ بیرک دوسرا بیاد بلیدہ سائٹ ہے ان دو سائٹ پر سوا بارہ بجے حزباللہ نے اسرائیل پر اٹیک کیا تو بڑا نقصان کا دعویٰ یہاں بھی حزباللہ نے کیا اور اس کے بعد تیسرا جو حملہ حزباللہ کی طرف سے اسرائیل کو کیا گیا وہ قریب ایک بچ کا پندرہ منٹ مطلب بھارتے سمیں کے مطابق قریب پونے پانچ بجے متعلہ سائٹ پر کیا گیا ہے تو یہ تین بڑے حملے حزباللہ کی طرف سے کیے گئے ہیں اور حزباللہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے کئی سینے ٹھیکانوں کو اسرائیل کے سینے ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا ہے اور حزباللہ کی طرف سے لگاتار جو سینے ٹھیکانے ہیں اسرائیل کے ان کو بڑا نشانہ بنایا جا رہا ہے میرے پیچھے جو پورا آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں وہ اسرائیل لیبنان کا بورڈر ہے جو جنگ کا میدان اس وقت بنا ہوا ہے یہیں سے بڑی خبر آ رہی ہے حزباللہ کے جو اٹیکس ہیں اسرائیل پر وہ لگاتار جا رہی ہیں حزباللہ کے ٹھیکانوں پر اسرائیل نے بھی جوابی حملے کئی جگہ پر کیے لیبونا ناکورا کافر شعبہ یا پھر خیام جیسے جگہوں جہاں پر اسرائیل نے بھی حملے کی ہیں تو لگاتار اسرائیل اور حزباللہ ایک دوسرے پر زبردست حملے کر رہے ہیں تازہ جانکاری نیوز ایٹین انڈیا اپنے درشکوں تک پہنچا رہا ہے کہ آخر کس طریقے سے آج چار بڑے حملے حزباللہ کی طرف سے اسرائیل کے ٹھیکانوں پر کیے گئے ہیں اور اسرائیل کی طرف سے بھی جواب دیا گیا دیکھیں قریب چالیس دن اس پورے ید کو بیٹ چکے ہیں جہاں غازہ میں اسرائیل کی جسینہ ہے لگاتار وہاں پر حماس کے ساتھ جنگ میں ہیں تو وہی اسرائیل کے لیے ایک بڑی چنوٹی اس مورچے پر بنی ہوئی ہے جو کی لیبنان اسرائیل بورڈر کا مورچہ ہے جہاں پر حزباللہ لگاتار چنوٹی دے رہا ہے اسرائیل کو اور اب تک اگر آکڑوں کی بات کریں کہ کس کا کتنا نقصان ہوا ہے تو حزباللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے قریب سترہ سے اٹھارہ اسرائیل کے سینیکوں کو اس مورچے پر مارا ہے تو وہی حزباللہ نے جو اپنے جو اس کے لڑاکے مارے گئے ہیں جو اس کا آکڑا جاری کیا اس کے مطابق کل اس میں ستر کے قریب لوگوں کی موت ہوئی ہے جس میں چونسٹھ جو ہیں وہ حزباللہ کے لڑاکے اس میں مارے گئے ہیں تو یہ آکڑے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور ابھی بھی اس پورے علاقے میں جو جنگ ہے وہ بہت تیز ہے حزباللہ اور اسرائیل کے بیچ میں اسرائیل کے پردان منطری بنیمین نیتنیاہو لگتار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ حزباللہ ان کو نہ بھڑکائے ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ اس مورچے پر بڑھتی ہے مطلب اسرائیل لیبنان بوڑے پر تو اس کا انجام لیبنان کو بھی بھگت نہ ہوگا اور پھر لیبنان کی سرکار یہ کہہ کر نہیں بچ سکتی کہ یہ جنگ حزباللہ نے شروع کی ہے تو یہ تمام جو جنگ ہے تیز اس مورچے پر لگتار ہو رہی ہے